وہ بس یہی تو ایک لوگوں کے یہ کومنس وال ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ مارڈن دور میں فٹ نہیں ہے تو کسی حد تک وہ ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں جو اسلام آپ کو انہوں نے پیش کیا ہے کہا نہیں ہوں والا وہ تو فٹ ان کوئی نہیں ہے نا اسلام تو اس چیز کا نام نہیں ہے نا جو اس وقت مجھے بتائیں دنیا کا امن برباد کر دیا ہے ان تنگ نظر مسلمانوں نے اس دنیا کو رہنے کے قابل نہیں چھوڑا ہوا تو گورے پچارے پیٹ رہے تو صحیح ہوتے ہیں کسی حد تک ہمارے جیسے لوگ تو بہت تھوڑے ہیں جو لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں یہ دین نہیں ہے یہ ان کی ذاتی انٹرپٹیشن ہے مجھے بتائیں آپ کی مولوی کی جان کو جب خطرہ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں انگلینڈ شفٹ کر جاؤ تو پھر اسلام کا قلعہ تو انگلینڈ ہوا قلعہ کیوں بنایا جاتا تھا اپنی سیفٹی کے لیے پاکستان کی مسلمان یا حق گو لوگ پاکستان کے قلعے کو چھوڑ کے انگلینڈ اور یورپ میں اور کینیڈا میں امریکہ میں اپنی جان پچانے کے لیے شفٹ ہوتے ہیں تو سرکار پھر ان کو کہنا وہ اسلام کا قلعہ ہمیں بھی لوگ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں تو اسی چھڑے نہ دیں قلعہ پھر تو جہاں پہ مسلمان محفوظ نہیں ہیں اسلام کے قلعے میں وہاں غیر مسلم کو دعوت دے کے کہنا آو جی وہ کہاں جی کیا آپ مجھے بتائیں آپ کونسی پوزیٹیو چیز ایسی پیش کر سکتے ہیں پریکٹیکلی مسلمانوں کی کہ جو مسلمانوں غیر مسلموں کو اپیل کریں مسلمانوں کی اسلام کی ٹیچنگز کی بات نہیں نہ کر رہا مسلمانوں کی شروع میں تو اسی چیز سے لوگ اپریس ہوتے ہیں ملیشیا انڈونیشیا میں کسی تبلیغ سے تو اسلام نہیں آیا تاجر لے گیا ہیں تاجروں کی امامداری سے لوگ متاثر ہوئے کہ یہ کونسے دنیا کے تاجر ہیں جو اپنے چیزوں کا ایب خود بیان کرتے ہیں ان کو کیا پتا تھا ان کے پیغمبر نے ان کو کیا سکھایا صحیح مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے آپ نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں داخل کی اور وہ گیلی تھی آپ فرمایا یہ کیا اس نے کہا رات کو بارش ہوئی تھی اوپر اوپر سے خوشک ہو گیا اندر سے گیل ہے آپ نے فرمایا تو نے ایک گیلی اناج اوپر کیوں نہیں کی تاکہ لوگوں کو اس کے ایب کا پتا چل جاتا پھر آپ نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا وہ مجھ سے ہے ہی نہیں ہے یہ حدیث آدھی بیان کی جاتی ہے پوری حدیث یوں ہے کہ چیز کا ایب نمائع ہونا چاہیے میں تو کہتا ہوں آپ دودھ میں پانی ملائیں کوئی مسئلہ نہیں صرف لکھ دیں کہ اس دودھ میں ہم نے اتنا پانی ملائے اس لیے کہ میرے بھائی بہنس آپ اپنی بھی رکھیں تب بھی آپ کو سو روپے میں خالص دودھ نہیں مل سکتا کم از کم ایک سو بیس تیس روپے پڑے گا میں اپنے شہری علاقوں کی بات کروں گاؤں ایریا میں جہاں مفت میں بہنسے چار رہی ہوتی ہیں وہاں تو ہو سکتا ہے مل جائیں تو ہمیں دودھ میں مجبوراً پانی ڈالنا پڑتا ہے تو پانی والا دودھ جو ہے وہ ہے اسی روپے کلو اور خالص دودھ ہے ایک سو تیس روپے کلو سرکار لوگ خود ہی لیں گے ویسے آپ نہ بھی لکھیں لوگوں کو بتا ہے کہ آپ نے پانی ڈالا ہوئے وہ ہر اور جب دودھ عبال رہی ہوتی ہے تو جتنی موٹی موٹی گالیاں آپ کو دیر ہی ہوتی ہے وہ اگر کیمرے پہ چلا دی جائے تو آپ کو لگ پتا جائے تو آپ پر سیدھی طریقے سکتا ہے دودھ میں پانی ملانا کوئی گناہ نہیں ہے اس کو بتانا نہیں اور دھوکہ کرنا اور جھوٹ بولنا کہ میں خالص دودھ بے یہ گناہ ہے دودھ میں پانی ملا کے پینا تو سنت ہے اگلے زمانوں میں برف نہیں ہوتی تھی مٹکے کا ٹھنڈا پانی ڈالا جاتا تھا دودھ میں کچھی لسی کر کے پیا جاتا تھا نبی علیہ السلام کی بھی عدیثیں مغالی مسلم میں پڑھیں تو دودھ میں پانی ملا کے پیا کرتے تھے دودھ کو ٹھنڈا کرنے کے تو اس وقت تو ٹھنڈا کرنے کا یہی ذریعہ ہوتا تھا تو یہ سنت ہے مسئلہ ہے دھوکہ دینا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے تو اسلام کی جو ٹیچنگز ہیں وہ تو بہت اچھی ہیں لیکن مسلمانوں کے کرتودھ برے ہیں لہٰذا موڈرن یا لیبرلز جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کو گراؤنڈز تو آپ کے مذہبی طبقے نہیں پروائیڈ کیوئی ہے ایک کافر تو امن سے بیٹھا ہے مسلمان ہوتے ہی وہ بے امنہ ہو جاتا ہے اگر وہ شیعہ ہو گیا تو سنی کہے گا واجبول قطر نہیں کہے گا اور اگر بچارہ وہ قرآن سے ڈریکٹ آیات پڑھ کے ان کا ترجمہ کرے تو ہمارے لوگ کہیں گے گستا ہے رسول کی ایک ہی سزا سرطان سے جدہ اور وہ پڑھ رہا ہوگا قرآن کی آیت جی میرے ساتھ ہو چکے شروع میں میرے جب پمفلٹ آئے نا یہ دوہزار دس کیا رہا کی میں بات کر رہا ہوں میرے گھر ایک گمنام لیٹر آیا بعد میں میں پتا بھی چل گیا جس مولوی نے لکھا بریلیوں کا ایک مولوی تھا اس نے میرے پمفلٹ کی ایک لائن ہائلائٹ کی بھی اور لکھا کہ شام تک اپنی توبہ جو ہے نا وہ شہر کے فلان چوک میں لٹکا ہو ورنہ میں ممتاز قادری کے مشن کو آگے لے کے چلوں گا تو یہ ممتاز قادری کا جو واقعہ ہے نا اس کے بعد کی بات ہے مطلب نہیں اب دوہزار گیارہ آہ بارہ جب کی بھی اور وہ جو جھملہ آئی لائٹ ہوا تھا نا وہ پتا کیا تھا وہ سعی بخاری کی حدیث تھی جو آئی لائٹ ہوئی بھی تھی اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے لکھا ہے حالانکہ اوپنے لکھا تھا سعی بخاری حدیث نمبر وان زیرو وان زیرو اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ عِلَئِكَ بِنَبِيِّنَا حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ پہلے پہل تو ہم تیرے نبی کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے تھے جب تک دنیا میں موجود تھے ہم ان کی دعا کرواتے تھے آپ کے سامنے ہم پر بارش نازل ہوتی تھی ہم اب تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما اب انہوں نے جو وسیلے کا کونسیپٹ بنائیا اس میں تو یہ فیٹن نہیں بیٹھتا تھا تو چلے آپ زیادہ علمی افلام کر سکتے ہیں اس نے کہا یہ گستاکی ہو گئی ہے تو یہ گستاکی کس نے کی ہے حضرت عمر نے اس کے بعد کس نے کی ہے امام بخاری نے میں نے تو کی نہیں میں نے تو نکل کی ہے ہے تو نقال ہوا نا جس قوم میں منٹل لیول یہ ہو وہاں پہ آپ جو ہے وہ یہ نعرے لگنے تھے ہیں تو تو چک کے رکھنے ہیں بریلویوں کے نزدیک تمام اہل ادیس باجبور قتل ہیں کیونکہ گستاکی رسول ہے جی وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری طرح کیدہ نہیں رکھتا وہ گستاک ہے اور اہل ادیس کے نزدیک سب کے سب بریلوی مشرق ہیں وہ کہتے ہیں جس طرح ہم نے توحید مانی اگر یہ نہیں مانیں گے تو ہم نے مشرق سمجھے گی تو سرکار یہ چھوڑ دیں آپ لبرلز کو اور مارڈرن لوگوں کو نا روئیں آپ اپنے گھر کی صفائی کریں آپ کے مذہبی طبقے کے کرتود ایسے ہیں مجھے بتائیں آپ کہیں پہ کوئی دینی بات کر رہے ہو چوراہے پہ کھڑے ہو کر اور وہ اس معاشرے سے ٹکراتی ہو ایک کلین شیف بندہ اگر آپ کی بات غور سے سن رہے نا اس کے چہرے پہ ناغواری بھی ہے آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی لیکن اگر وہ مولوی ہوا اور انہوں غصہ چڑھ رہے تھے تو انہوں ٹینشن ہو جائے گی کہ انہیں کدھرے نارے تکبیر نہ بلانک کر دیں تو جب ایک دیندار بندہ ایک دیندار شکل و صورت والے بندے سے ڈرے یعنی یہاں پہ اگر دس عیسائی پادری جو ہے نا وہ سلیب لٹکا کے نا پھر رہے ہو نا مجھے ان سے کوئی خطرہ نہیں لیکن دس مولوی اگر یہاں پہ پھر رہے ہو تو ظاہر ہے کہ پھر میں تو بٹسا کو ساتھ ہی لے کے نکلوں تو جب میرے جیسے بندے کا یہ حال ہے تو ایک بندہ ایک موڈرن اگر بندہ کہتا ہے جی میں ڈھرم ہوں ان سے صحیح کہہ رہے ہیں بچارہ یاد کامی تو سیتنا وڈا پایا ہے اور پھر یہ ساری خرابیوں کی پش پنائی ہماری حکومتیں کرتے رہے ہیں ہمارے ادارے کرتے رہے ہیں آج اتنے عرصے بعد ان کی جب اپنی پٹائی شروع ہوئی ہے تو ان کو ہوش آیا کہ نہیں 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 سر یہ تو اب اب تو ایف ایٹی ایف آ گیا اب تو یہ ہو گیا ہے نہیں نہیں مارے اتنے فوجی شہید ہو گئے اب ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے اس معاملے چلو جی لوگ کہتے ہیں دیر آئے درست آئے یہاں تو میں یہ بھی نہیں بول سکتا وہ لاکھوں لوگ جو قتل ہوئے ہیں اس کے اندر زیاو لاکھ کی غلط پولیسیز اور مشرف کی غلط پولیسیز کی ورہ سے ان کا خون ہم کس کے ہاتھوں میں تلاش کریں یہ تو قیامت والے دن جب یہ لوگ بھوکتیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ لہذا یہ جو لوگ کہتے ہیں باقی رہ گیا کچھ ٹیچنگز اسلام کی ایسی واؤٹ آف کانٹیکس لوگ پیش کرتے ہیں وہ ویسے نہیں ہیں مربانی کریں آپ جو لیبرز یا اس طرح کے ان کو مدودی صاحب کی کتابیں پڑھنے کے لیے دیا کریں لیکچنز دینے تو ہمارے دیں ان کو کہ ان مولیوں کو چھوڑیں ان بچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے یہ تو آج بھی وہی پرانی ماتھمیٹکس پڑھ رہے ہیں ماتھمیٹکس بھی نہیں فلسفہ پڑھ رہے ہیں سائنس کی بھی فلسفہ پڑھایا جا رہا ہے تو ان لوگ کا تو intellectual level leading کو چھوڑ دیں یہ اسلام کا چہرہ ہی نہیں ہے